بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کچن ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اچھا جی تو آج لے کے آئیں ہوں میں آپ کے لئے مولی کی چٹنی کی ریسپی جو کہ بہت ہیلدی ہوتی ہے بہت بینیفیشل ہوتی ہے یہ ہمارے لئے یہ ہمارے جگر کے لئے بہت اچھی ہے ڈائجسٹیف سسٹم بھی اس سے بہت اچھا رہتا ہے تو بعض لوگوں کو اس کی خوشبو اچھی نہیں لگتی لیکن اسے اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے تو یہاں میں چٹنی کی تیاری کر رہی ہوں مولی میں نے چھیل لی ہے اب کمال کی بات ہے کھانا پینا سارا کچھ ہم جو کھاتے پیتے ہیں مولی اس کو حضم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے لیکن مولی کو حضم اس کے پتے کرتے ہیں اس لئے چٹنی میں اس کے پتے بھی ضرور ایٹ کریں گے تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا نمک تھوڑا سا لہسن اور ہرہ دھنیا بھی استعمال کروں گی میں اور لال مرچیں استعمال نہیں کروں گی اس میں دو سے تین سوز مرچیں جائیں گی اچھا جی تو میں نے مولی باریک باریک کاٹی ہے تاکہ کوٹنے میں ذرا آسانی رہے اور ابھی دھنیا میں نے توڑوں گی اور پھر اسے دھووں گی اچھی طرح اچھا جی یہاں میں نے چار جہفے لیسن کے لے لیے ہیں اور یہ میں کونڈی میں بنا رہی ہوں ہم لوگ اسے کونڈی کہتے ہیں تو آپ چاہیں تو سل پہ بھی اسے پیس سکتے ہیں یا گرینڈر میں گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن چٹنی اس طرح بہت مزے کی بنتی ہے کوٹ کر اور سل میں پیس کر چٹنی کا صحیح مساہ آتا ہے اچھا جی لیسن میں نے ڈال دیئے ہیں اور اب میں نے تین سبز مرچیں بھی ڈال لی ہیں اور یہاں ایک چمچ زیرہ لیا ہے تو میں زیرہ دھو کر ہمیشہ استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے ذرا بہم رہتا ہے تو میں نے دھو کے اس میں ڈال دیا ہے اور ابھی میں نے ایک آدھا چمچ نمک ڈالا ہے باقی میں بعد میں چک کے ڈال لوں گی تو اسے اس طرح رگڑا لگائیں گے اس کونڈی میں تو یہ بہت اچھی واریک ہو جاتی ہے اچھا جی تو اب میں نے ہرہ دھنیا اور اس کے پتے مولی کے تھے وہ کاٹ کر اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اب اسے ساتھ ساتھ کوٹتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی تھوڑی سی ہماری کوٹ گئی ہے یہ اور اب اس میں باریک باریک سی مولی کاٹ کے میں ڈال لوں گی اب ذرا مولی کو کوٹنا ایک کام ہے تو ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے اس طرح مولی کے ٹکڑے کر دیا ہے تو اس شیب میں اسے جب ہم کاٹ لیں گے تو ذرا کھوٹنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں جی اور ہماری یہاں چھٹنی تیار ہو گئی ہے اب میں اس کا نمک ٹیسٹ کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا ہے تو میں نے تھوڑا سا نمک اور ڈال دیا ہے تقریباً ایک چائے کا چمچ اتنی چھٹنی میں پڑ گیا ہے تو یہ ہماری چھٹنی ہو گئی ہے تیار بہت مزیدار ہے کھانا حضم کرنے میں بہت مدد کرتی ہے اسے دوپہر کے کھانے میں ضرور استعمال کریں لیکن رات کو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اسے بنائیے انجوائے کیجئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا پھر ملوں گی کسی اور نئی ڈش میں نہیں کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ